آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا لکھا ہے اور سردیس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہے اور چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کہ تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہے اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اپنے اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے آمین ہم کلیسیاؤں کو لکھے گئے خطوط کے بارے میں سیکھ رہے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں سے اور ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ یہ جو سات کی سات کسیائیں ہیں یہ ایکچول کلیسیائیں تھیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا یہ اصلی شہر تھے اصلی کلیسیائیں تھیں جو کہ رومی صوبے آسیا میں موجود تھیں جس کو ایشیا کوچک یا ایشیا مائنر بھی کہتے ہیں اور آج کل یہ ترکی کا علاقہ بنتا ہے افسس سردیس، سواتیرہ، پرگمن یہ ساری کلیسیائیں جو تھی ایکچول شہر تھے اور ان شہر میں ایک ایک کلیسیہ موجود تھی بلکل اینیشلی ایسا نہیں تھا کہ ہر گلی محلے میں چرچز ہوں یا بہت زیادہ چرچز ہوں ایک شہر میں نارملی ایک ہی چرچ تھا اور ایک ہی کلیسیہ پائی جاتی تھی اور ان شہروں میں بھی ایک ایک کلیسیہ تھی جن کو یسو مسیح نے خطوط لکھیں اچھا یہ جو باتیں ان کلیسیاؤں کو لکھی گئی ہیں یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے بعد ہر زمانے میں آنے والی کلیسیاؤں پر لاغو ہوتی ہیں کیونکہ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں آج سے سو سال پہلے دیکھ لیں پانچ سو سال پہلے دیکھ لیں ہزار سال پہلے دیکھ لیں پندرہ سو سال پہلے دیکھ لیں تو آپ کو ان کلیسیاؤں کی جھلک ہر دور میں نظر آئے گی ہر دور میں آپ کو افسس جیسی کلیسیہ ملے گی جس کی محبت تھنڈی پڑ گئی ہو ہر دور میں آپ کو سمرنا جیسی کلیسیہ ملے گی جو ایزان رسانی برداشت کرتی ہے جس نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے فیلیدلفیا اسی طرح ساری کلیسیاں کی جھلک آپ کو ہر دور میں ملے گی اور آج جس کلیسیاں کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سردیس کی کلیسیاں ہے اس کی جھلک بھی آپ کو ہر دور میں ملے گی اور جب ہم آگے چل کے اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے تو آپ کو آس پاس بہت ساری کلیسیاں ہیں اس طرح کی نظر آئیں گی کہ ہاں یار بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ تیسری کلیسیاں کا دور ہے چوتھی کلیسیاں کا دور ہے پانچویں تو یہ اس طرح سے دور نہیں ہے یہ ہما وقت تمام کلیسیاں میں کلیسیاں کی جھلک آپ کو ہر دور میں نظر آتی ہے کوئی چرچ ازارہ سانی برداشت کر رہا ہے کوئی گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے کسی کی محبت نہیں پڑ گئی ہے کوئی بالکل مردہ ہے کسی کی تعریف ہوتی ہے اور کسی کی تعریف نہیں ہوتی یہ ساری کلیسیاں کی جھلک آپ کو ہر دور میں ملتی ہے اور لکھنے والے کی ہم بات کریں تو یہ خطوط دینے والا کون ہے خود خداوند یسو مسی خود خداوند یسو مسی دوسرے اور تیسرے باب میں ہم ان خطوط کو دیکھتے ہیں پہلے باب میں یسو مسی کا ایک انٹرڈکشن کرایا گیا تھا یوہنہ کی طرف سے کہ وہ کس طرح کا ہے یعنی جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میں نے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کے پاؤں کیسے ہیں اس کا سر کیسا ہے اس کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے وہ اس نے بتائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ سات ستاروں کے اندر ہے سات ستارے اس کے ہاتھ میں ہیں اور یعنی جو کلیسیاں کے میسنجرز ہیں جو اینگلوس ہم نے سیکھا تھا کہ یہ سات کلیسیاں کے میسنجرز ہیں لیڈرز ہیں جن کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی کلیسیاں کو یہ پیغام دیں اسی طرح سردیس کی کلیسیاں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اچھے جو سردیس کی کلیسیاں ہے یہ آپ کہلیں کہ جو سمرنا کی کلیسیاں ہے یہ اس سے بالکل اولٹ ہے سمرنا کی کلیسیاں کیسی تھی کہ وہ اس کو قتل کیا قتل کیے جانے کی کوشش کرتے تھے لوگ لیکن وہ زندہ تھی یعنی وہ ازارسانی اس پر تھی اس پر دکھ تکلیف تھا لیکن وہ کلیسیاں زندہ تھی اس کلیسیاں پر ازارسانی کا ذکر نہیں ہے یعنی یہ کلیسیاں اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ زندہ ہے اور یہ وہ کلیسیاں ہے جو کہ لگتی تو زندہ ہے لیکن ہے مردہ ہے مردہ کلام کیا کہتا ہے کہ میں ترے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ یعنی یہ بالکل اس سے اولٹ ہے کہ اس کو لوگ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ زندہ کلیسیہ ہے کیونکہ وہ ایمان پر قائم ہے اور یہ زندہ لگتی ہے بظاہر لگتی ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن یہ ہے مردہ اگر میں آپ کو ستاروں کی بات بتاؤں تو آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کائنات کے بارے میں سیکھنے یعنی یہ جو بلیک ہولز اور گیلیکسیز اور جو اس طرح کی یونیورس کو لے کر سائنسدان باتیں بتاتے ہیں تو ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ایک ستارہ جو روشنی دینے والا ستارہ ہے جو اس کی لائٹ ہے وہ زمین پر پہنچتے پہنچتے کافی وقت لیتی ہے سمجھیں اس بات کو یعنی آپ یہاں سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر تقریباً آٹھ منٹ سمتنگ میں کچھ سیکنڈز میں پہنچتی ہے یعنی جب وہ سورج سے نکلتی ہے تو آٹھ منٹ کے بعد وہ زمین تک پہنچ جاتی ہے یہ تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹرز کا فاصلہ ہے سورج اور زمین کا کوئی آس پاس اس کے لیکن بہت سارے جو ستارے ہیں اور یہ سورج سب سے نزدیکی ستارہ ہے ستارے بہت دور دور ہیں اور کئی ستارے اب سائنسدان بتاتے ہیں پتہ نہیں کتنا سچا کتنا نہیں ہے لیکن ہے ایسے ہی کہ ان کو وقت لگتا ہے جو ایک ستارہ ہے اس کی جو روشنی ہے جب وہ نکلتی ہے تو اس کو وقت لگتا ہے کیونکہ روشنی کی ایک سپیڈ ہے اور وہ سپیڈ ہے تقریباً تین لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ تو وہ اس سپیڈ سے ٹریول کرتی ہوئی زمین کی طرف آتی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ستارہ ڈیڈ ہو گیا تو اس کی جو چمک دمک تھی جو اس کی آخری روشنی تھی وہ بہت عرصے بعد زمین پر پہنچے گی یعنی فرض کریں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ستارے کی روشنی کو تیس سال لگتے ہیں زمین تک پہنچنے میں یہ تو ویسے بڑا تھوڑا سرس ہے سائنس دان تو لاکھوں کروڑوں عربوں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کتنے سال میں بھی کئی ستاروں کی روشنی یہاں پر پہنچتی ہے اور وہ ہمیں نظر تب ہی آتا ہے جب اس کی روشنی یہاں پر پہنچتی ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو کائنات ایکسپینڈ نہیں ہو رہی بسیکلی جو بہت دور ستارے ہیں ان کی روشنی جب زمین پر پہنچے گی تب ہمیں وہ نظر آتے ہیں ٹیلیسکوپ میں بھی یعنی جو پاورفل ٹیلیسکوپ سے ایک ستارہ جب وہ مر گیا مردہ ہو گیا اس کی جو آخری روشنی ہے فرض کریں تیس سال اس کو لگیں گے زمین تک آنے میں تو تیس سال ہمیں کیا لگتا رہے گا کہ یہ زندہ ہے لیکن ایکچول میں وہ مردہ ہے ایکچول میں اس ستارے کی لائٹ اب ختم ہو چکی ہے وہ ڈیڈ سٹار ہے اب اس سے مزید روشنی نہیں آ رہی لیکن زمین تک وہ روشنی پہنچتے پہنچتے تیس سال لگ گئے اور تیس سال ہمیں یہی لگے گا کہ پتہ نہیں یہ قائم ہے یہ سردیسکی کلیسیا بھی ایسی ہے اپنے پاسٹ کی وجہ سے اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے کیے گئے کاموں کی وجہ سے اپنے گلوریس جلالی پاسٹ کی وجہ سے می بھی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہوں ہم بہت زیادہ انفرمیشن نہیں رکھتے اس کلیسیا کے بارے میں لیکن جب قائم ہوئی ہوگی تو کوئی جلالی پاسٹ ہوگا ان کا کوئی اچھا کام انہوں نے کیا ہوگا اس کی روشنی میں لوگوں کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کلیسیا زندہ ہے سمجھ رہے ہیں بات کو کہ لوگوں کو ابھی بھی اس کلیسیا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن یہ کلیسیا اب زندہ نہیں ہے یہی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے کہلاتا ہے کا مطلب ہے کہ تیری ریپیوٹیشن ایسی ہے کہ تُو زندہ ہے ریپیوٹ ایسی ہے مشہوری ایسی ہے کہ تُو زندہ ہے لیکن ایکچول میں زندہ ہے نہیں اور وہ مشہوری بعض وقت ہوتا ہے نا کہ کسی پہلوان کا بڑا نام ہوتا ہے اس نے بڑے جناب مقابلے جیتے ہوتے ہیں تو اس کی ایک مشہوری ہوتی ہے کہ یہ بڑا زبردست پہلوان ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہنگال ہے کوئی نہیں تو اس کی ریپیوٹیشن ایسی ہے اس کی مشہوری ایسی ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن یہ زندہ ہے نہیں یہ مر چکا ہے مجھے آپ کو سب کو آس پاس کے لوگوں کو شاید لگتا ہے اس کے پاسٹ کی وجہ سے کہ یہ زندہ ہے لیکن یسو مسیح جانتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے آج آپ بھی آس پاس بہت سارے چرچز دیکھیں گے جن میں میوزک ہے جن میں کلام بھی سنایا جاتا ہے جن میں سرویسز ہیں صبح و شام کی سرویسز ہیں جو ببتس میں بھی دیتے ہیں جو آپ کو کارڈز بھی دیتے ہیں جہاں ایک پورا سسٹم موجود ہے لیکن وہ صرف سسٹم ہی ہے اندر سے وہ کلیسیا مردہ ہے اندر سے اس میں جان نہیں ہے اندر سے اس میں جان نہیں ہے یہاں پر ایک زبردست بات لکھی ہم نے پہلے بھی اس پر گوھر کیا تھا کہ جب یہ سمسی نے اپنا انٹرڈکشن دیا ہے تو لکھا ہے جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں اچھا یہ تھوڑا سا فرق انٹرڈکشن ہے یہ ایک ڈیڈ چرچ ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب پہلے یسو مسیح نے تھواتیرہ کی کلیسیا کو خط لکھا ہے تو اس میں ایک عدالتی منظر آپ کو نظر آتا ہے یعنی یسو مسیح کا انٹرڈکشن اس طرح سے کیا گیا ہے اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھوں خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے یہ ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ وہ کلیسیا ٹھیک نہیں ہے تو خدامی اس مسیح نے اپنا انٹرڈکشن بھی کیسے کرایا ہے ایک ججمنٹ کرنے والے کے عدالت کرنے والے کے طور پر کلیسیا یہ بھی مردہ ہے لیکن یہاں پر انٹرڈکشن تھوڑا سا فرق ہے انٹرڈکشن تھوڑا سا فرق ہے اور انٹرڈکشن کیا ہے جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں اب سات روحیں ہم نے پہلے بھی اس بات پر غور کیا تھا کہ روح القدس کی خدمت کو ظاہر کرتی ہیں دو خیالات پائے جاتے ہیں سات روحوں کو لے کر کہ کیوں سات روحوں کا ذکر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روح القدس کی سات روحی کامل خدمت کی طرف اشارہ ہے جس طرح ہم نے یسایہ کی کتاب اس کے گیارہم باپ کی دوسری آیت میں دیکھا تھا لکھا ہے اور خدامن کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح مسلحت اور قدرت کی روح معرفت اور خدامن کے خوف کی روح یعنی خدامن کی روح پہلا حکمت دوسرا خرد تیسرا مسلحت چوتھا قدرت پانچمہ معرفت چھٹا اور خدامن کے خوف کی روح ساتمہ سو یہ روح القدس کی ایک کامل خدمت ہے سات روحی کامل کیونکہ سات کاملیت کا عدد ہے مکمل ہونے کا عدد ہے اس لیے یہ روح القدس کی مکمل اور کامل خدمت کو ظاہر کرتا ہے ایک اور اس کے بارے میں بیان پایا جاتا ہے اور وہ ذکریہ کی کتاب اس کے چوتھے باب میں ہے جہاں لکھا ہے نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے اگر آپ پہلی سے دسویں آیت تک اگر آپ پڑھیں ذکریہ چوتھا باب اس کی پہلی سے دسویں آیت تک تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں بھی روح القدس کی خدمت کو بیان کیا گیا ہے سو بے شک یہ روح القدس کی وہ خدمت ہے جو یہ سایہ میں بیان کی گئی ہے یا جو ذکریہ میں بیان کی گئی ہے لیکن یہ ظاہر کس چیز کو کرتا ہے اس کی کامل خدمت کو روح القدس کی کامل خدمت کو سات روحیں مطلب روح القدس کی کامل خدمت کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تسلیس کا میمبر ایک ہی ہے روح القدس یعنی خدا باپ اور خدا یسو مسیح کے ساتھ روح القدس کو ایک شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور سات ستارے جو ہیں اس سات پیغام رساں ہیں جس کے پاس سات ستارے ہیں پہلے باپ میں اس کو ایکسپلین خود بھی مکاشفہ کی کتاب کرتی ہے کہ یہ سات پیغام رساں ہیں سات میسنجرز ہیں جو پیغام لے کر جائیں گے اچھا یہاں اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں تو یہ اس طرح کے انٹرڈکشن کیوں دیا گیا سردیس کی کلیسیہ کو یہ کیوں کہا گیا کہ جس کے پاس سات روحیں اور سات ستارے ہیں سات میسنجرز ہیں رہنما ہیں گوڈلی لیڈرز ہیں وہ یہ خط لکھ رہا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا اس پر گوھر کریں تو اس میں ایک بڑی زبردست بات ملے گی اور وہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں اس چرچ میں میسنگ تھیں دونوں چیزیں اس چرچ میں میسنگ یعنی خدا کا پاک روح خدا کا کامل پاک روح جو قوت عطا کرتا ہے جو زور رکھتا ہے جو قدرت رکھتا ہے جس سے ایک چرچ کے اندر زندگی آتی ہے جان آتی ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے اور ایسے رہنما جو خدا کا خوف رکھتے ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں ایسے گاڈلی لیڈرز بھی تمہارے پاس نہیں ہیں سو می بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کلیسیا کو انٹرڈکشن میں یہ دو باتیں کہی گئی ہیں جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور جس کے پاس سات ستارے ہیں اور یہ روح القدس کی کامل خدمت اور گاڈلی لیڈرز یا خدا پرست جو لیڈر ہیں یہ دونوں اس کلیسیا میں نہیں ورنہ یہ ڈیڈ چرچ نہ ہوتا ورنہ یہ ڈیڈ چرچ نہ ہوتا ڈیڈ چرچ میں آپ یہ دونوں باتیں ہمیشہ مسنگ دیکھیں گے جو چرچ بھی مردہ ہے یا مردہ کلیسیا یا کوئی ایسا چرچ آپ جس کو کہیں کہ یہ بلکل مردہ کلیسیا کے روح کی قوت وہاں پر آپ کو نظر آئے گی اور نہ ایسے لیڈر نظر آئیں گے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ خدا کا خوف رکھنے والے لیڈر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چرچ میں بلکل بھی کوئی لیڈر نہیں ہے یا کوئی ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ خدا کا خوف رکھتا ہو لیکن مجورٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کلیسیا کو لیڈ کرنے والے اس کلیسیا کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ کیا ہیں خدا کے روح سے خالی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ یہاں پر ڈیڈ چرچ ہے ساتھ جو پیغام رسا ہیں یہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ یہاں پر جو انگل لفظ استعمال کیا گیا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایکچول فرشتے ہیں دو بیوز ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شاید کیونکہ انجل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن کلام ہمیں کہیں بھی تعلیم نہیں دیتا کہ کسی کلیسیہ کے لیے کسی فرشتے کو مقصوص کیا گیا ہے یا کہا جائے کہ اس کلیسیہ کا فرشتہ یا کوئی ایسی تعلیم ملتی ہو کہ ہمیں پتا چلے کہ کوئی فرشتہ کسی کلیسیہ کے لیے پیغام لے کے گیا ہے اور وہ جا کر اس کلیسیہ ڈیلیور کرے گا اس کو تنبی کرے گا کچھ بھی کرے گا ایسی کوئی تعلیم ہمیں کلام میں نہیں ملتی لیکن اس لفظ کا مطلب میسنجر بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر زیادہ تر جو علماء ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر اس کا مطلب میسنجر ہی ہے یعنی یہ کوئی سات لیڈرز ہیں ڈیٹیل نہیں بتائی گئی لیکن ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کوئی سات رہنما ہیں یا سات لیڈرز ہیں جن کو یہ خطوط دیے جائیں گے اور وہ اپنی اپنی کلیسیہ میں جا کر اس کو پیش کریں گے اور آگے بھی یہ نہیں کیونکہ ایک چرچ کو نارملی کون رن کر رہا ہوتا ہے اس کا لیڈر کر رہا ہوتا ہے تو جو خدا اس کلیسیہ کو سکھا رہا ہے خدا اس کلیسیہ تک پہنچا رہا ہے اس کلیسیہ کو جو تعلیم مل رہی ہے وہ کس کے تھو ملتی ہے اس کے لیڈر کے تھو آپ دیکھیں گے کہ جیسا لیڈر ہوگا ویسے اس کا چرچ ہوگا کیونکہ اس کا لیڈر ہی ہے جو کلام کی سچائیاں لوگوں تک پہنچاتا ہے جو باقی ساری باتیں پہنچاتا ہے نارملی جس میں آپ اچھا لیڈر دیکھیں گے جس چرچ میں اچھا روحانی لیڈر ہوگا اچھا استاد ہوگا روحانی خدا خوفی رکھنے والا آدمی ہوگا تو وہ کلیسیا بھی ویسی ہی ہوگی اور اگر کلیسیا بھی ہنجد ہے تو سردی اس دی کلیسیا ہو جائے بارال یہاں پر جو زیادہ ترلوگ تھے وہ جسمانی تھے اور جاری سی بات ہے کہ گناہ میں تھے اور ابلیس کے لیے یہاں پر آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا اس چرچ میں کہ بڑی یہاں پر ازار رسانی ہے بڑے دکھ تکلیف ہیں دکھ تکلیف ازار رسانی یہ کن لوگوں کے لیے ہیں جو ایمانداری سے چلتے جو جنون ایسی کہ تو ملاوت کر دے آ کر دے تو یہ بسیکلی سیطان نے ذہن سے نہیں پایا آندا اپنے ذہن انہ دے بڑے تیز نے تو یہ بھی چرچ ایسا ہے اسی لئے آپ کو یہاں پر ازار رسانی میں بھی کو ہو تھوڑی بہت ازار رسانی یا تھوڑی بہت دکھ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ مکس نہیں کیا آئیے تھوڑی کی جو لوکیشن ہے یہ تھواتیرہ سے تقریباً تیس میل کے فاصلے پر ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سارے پاس پاس ہیں اور ایک روٹ میں ہی آتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پہاڑ یا پتھر کے ٹاپ پر تھا اور باقی سارے پندرہ سو فٹ تک یہ اونچا تھا جس کا ایک روپلس یعنی جو اس کی اوپر ایک دفعہ چلا گیا شہر کے ٹاپ پر تو اب وہ سمجھتا کہ اب میں بلکل محفوظ ہوں اگر میں آپ کو مثال دوں تو اسی جو میں تعلیل آکر نہیں سمجھ دے کسی بلکل محفوظ ہیں تو یہ جب شہر کے اوپر ہوتے تو سمجھتے تھے کہ ہم بلکل محفوظ ہیں ہمیں کسی چیز سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس شہر کے اوپر آنا اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے ناممکن ہے اچھا یہ بسیکلی سمجھتے تھے کہ اس شہر پر حملہ کرنا یا اس کو فتح کرنا یہ تقریبا ناممکنات میں یہ کوئی انہوں نے بہت ہی امیر بادشاہ تھا اور اس کا نام آئی تنگ کروسس تھا مجھے بلکل صحیح اس کی پرننسییشن یاد نہیں لیکن یہ بڑا امیر بادشاہ تھا اور اس نے شاہ فارس خورس پر حملہ کر دیا شاہ فارس یعنی جو پرشیہ کا کنگ تھا اس پر حملہ کر دیا اور یہ اسے جنگ ہار گیا یہ اسے جنگ ہار گیا اور واپس آ گیا اپنے شہر میں اور سردیس پر چڑ گیا اور اس نے سوچا کہ اب میں جا کر اپنی فوج کو وہاں پر اکٹھا کرتا ہوں دوبارہ سے میں اپنی جو سٹرنٹ ہے اس کو ری گین کرتا ہوں اور میں دوبارہ سے حملہ کروں گا اس پر لیکن شاید فارس خورس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس نے کہا کہ میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس نے مجھ پر حملہ کیسے کیا وہ اس کے پیچھے آگیا اور پیچھے آگیا اس نے مورچہ لگا لیا شہر کے آس پاس یہ تو انجائی پر تھا تو تو ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ جو فارس کی فوج ہے وہ انہوں نے چڑھائی کی اور شہر پر قبضہ کر لی اور انٹرسنگ بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایک فوجی کر کے پہاڑوں کی جو سٹیپ چڑھائی تھی ان پر فوجی چڑھا دی اور ان لوگوں کو اتنا گرور تھا کہ اس پر کوئی نہیں چڑھ سکتا کہ انہوں نے کوئی پہرہ وہاں پر نہیں بٹھایا تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر انہوں نے کھڑا کیا ہوتا نا وہاں پہ تو جب وہ پہلا فوجی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے صرف اتنا بتا دیتا کہ نا غرور تھا انہوں نے ایک بھی بندہ نہیں تھا کھڑا کیا ہوا کہ یہاں سے آنا ناممکن ہے لیکن وہ چڑھ آیا اور انہوں نے اس کو قبضے میں کر لیا بارال یہ اس کی ایک تاریخ ہے تاریخ خود کو دہراتی ہے ایک سو پچانوے قبل مسیح میں دوبارہ سے اسی طرح ہوا تھا اور انہوں نے پھر اس شہر پر قبضہ کیا بارال یہ ایک شہر کی تاریخ ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے اس شہر میں ایک اثر اور ایک اور ملکہ کے لیے مندر موجود تھے اور وہاں پر ان کی پرستش کی جاتی تھی اس شہر کے کچھ مشہور لوگ ہیں جن شہر میں ہم اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہم کلیسیہ کی بات کرتے سردیس کی کلیسیہ کی بات کریں تو اس کے آغاز کا ہمیں نہیں پتا سردیس کی کلیسیہ کب اس کا آغاز ہوئی جس طرح باقی تمام کلیسیہ میں ہمیں افسس کا تو پتا لیکن باقی کلیسیہ ہمیں نہیں پتا کلام ہمیں نہیں بتا ابھی تک جتنے کلیسیہ کی ہم نے سٹڈی کی کہ ان کا آغاز کیسے ہوا یہ شروع کیسے ہوئی کس نے وہاں جا کر تعلیم دی اور پھر اس کلیسیہ کا آغاز ہوا سردیس کے بارے میں ہمیں یہ انفرمیشن نہیں پتا ایک کی کتاب اس کا انیس باب اور اس کی دس وی آئیت لکھا ہے دو برس تک یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آسیہ کے آسیہ وہی صوبہ ہے جس میں تمام سات کی سات کلیسیہ موجود تھی اچھا یہ سات نہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری کلیسیہ تھی لیکن یہ سات آپ سمجھنے کہ ایک طرح سے ریپریزنٹ کرتی ہیں دو برس تک یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خدا مند کا کلام سنا یہ ایک جنرل رول کے طور پر ہم یاد رکھتے ہیں کہ آسیہ کے صوبے میں سب سے مین جگہ کون سی ہے افسس کی کلیسیا افسس شہر اور پالوس تین سال وہاں پر رہا یہ دو برس تو جب اس کی ایک خاص خدمت کا ذکر کیا گیا لیکن اوور آل کلام ہمیں بتاتا ہے وہ تین سال وہاں پر رہا تین سال وہ افسس میں خدمت کرتا رہا لوگ اس کے پاس آتے تھے کلام سنتے تھے سو ایک جنرل رول ہے کہ اس علاقے میں جتنی بھی کلیسیاں موجود ہوئیں ان میں پالوس کی اس خدمت کا ہاتھ ضرور ہوگا کیونکہ لوگ اس کے پاس آ رہے تھے می بھی کہ تواتیرہ سے سردیس سے ان تمام علاقوں سے لوگ آئے یا افسس میں سے کچھ لوگ موجود ہیں سو یہ وہاں پر گئے اور اس سارے علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا اور لکھا کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خدا من کا کلام سنا سو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کا کیا ہے کہ یہ زندہ کلیسیہ ہے لیکن اصل میں یہ مردہ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے گناہ پر سمجھوتا کر لیا ہے اب آگے لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ یہ سمسی سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہے اور اسے کچھ بھی چھپا نہیں ہے اسے کچھ بھی چھپا نہیں ہے ایک بات میں آپ بتاؤں کہ جب بھی نئے اہد نامے میں آپ مردہ روحانی حالت کا ذکر ملے گا مردہ روحانی حالت کا ذکر ملے گا تو اس کے ساتھ ہمیشہ گناہ کا ذکر ملے گا اس کے ساتھ ہمیشہ گناہ یہ نہیں روحانی طور پر مردہ کب ہوتے گناہ کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے آپ روحانی طور پر مردہ ہوتے افسیوں کا خط اس کا دوسرا بابر پہلی آئیت اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے اچھ تضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا یہ بسیکلی ایسی بات ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں اور آگے سے کم نکلے جس طرح سمسون ہے سمسون کی مثال ایک زبردست مثال ہے کہ اس کو خدا نے طاقت دی قوت دی اور یہ کہا کہ اس کے سر پر اس طرح نہ لگے اور بسیکلی اس کے بالوں میں اس کی طاقت نہیں تھی لیکن وہ خدا کی فرمام برداری تھی وہ بسیکلی کیا تھی فرمام برداری تھی کہ اس کے بالوں پر اس طرح نہیں لگے گا اور اگر اس طرح لگ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے خدا کے حکم کو توڑ دیا ہے سو وہ طاقت جو تھی بسیکلی خدا کے حکم میں تھی خدا کا حکم ماننے میں تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جب سمسون نے اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہا تو کلام کیا کہتا ہے کہ خدا کا روز سے جدا ہو چکا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ نہیں نکلا کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا یعنی جب ٹیسٹ کیا گیا تو یہ پورا نہیں نکلا یہ دانیل کی کتاب میں جس طرح پانچ میں باب میں لکھ ہے نا منہ منہ تکیلو کرسین کہ تولا گیا اور کام نکلا یہ بلکل اسی طرح سے اچھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی کی طرف سے ایک ریوائیول پلان دیا گیا ہے اس کلیسیا کو اور آج بھی کلیسیا کو ایک ریوائیول پلان ملتا ہے کیونکہ یہ آج بھی کلیسیا پر لاغو ہوتی ہے یہ بات اور یہاں پر جو ریوائیول پلان ہے اس میں بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سمسی نے کیا کہا ہے جاگتا رہ کیا کر جاگتا رہ اچھا یہ میں تو ان تھوڑے سے لوگوں کو کہا گیا ہے جو وہاں پر ٹھیک تھے جو وہاں پر سردیس کی کلیسیا میں جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے جو ٹھیک تھے ان کو کہا گیا ہے لیکن یہ دوسروں کے لیے بھی کال ہے کہ جاگتا رہ اور انگریزی میں کیا ہے ویک اپ اٹھ جا نیند سے بیدار ہو اپنے ان ڈیفرنس سے باہر آ یعنی آپ اگر کسی ایسی کلیسیا کا حصہ ہیں اور آپ ہمیشہ ایسے چرچز دیکھیں گے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں بے شک وہ ڈیڈ چرچ ہے لیکن وہاں پر تھوڑے بہت لوگ آپ کو ضرور ملیں گے جو کہ ایماندار ہوں گے جو کہ ٹھیک ہوں گے جتنا مرضی خراب چرچ ہو مردہ حالت ہو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے بہت وہاں پر لوگ آپ کو ضرور ملیں گے جو کہ ٹھیک ہوں گے جو کہ میبی کے مجبوری کی وجہ سے اس چرچ کا حصہ ہے تو لوگ اس کا حصہ ہے اور ایسا ہوتا باز وقت آج بھی ہوتا ہے بے شک کتنے زیادہ چرچز ہیں یا آپ کی لوکیلٹی میں جتنے چرچز سارے کو جن تو آپ کسی چرچ کا حصہ ہوتے ہیں تو چاہے وہ ڈیڈ چرچ ہے لیکن آپ کوئی نہ کوئی وہاں پر ضرور لوگ ملیں گے جو کہ ایماندار ہوں گے یہ ایمانداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم لوگ ایسے نہ بیٹھے رہو اور غیر ایمانداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی اس نیند سے باہر نکلو نیند سے جاغو ویک اپ اٹھو جاغو خیال کرو کہ کیا حالت ہوئی جا رہی ہے خیال کرو جاغو اور پھر آگے کیا لکھا ہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر دوسری بات کیا ہے اس ریوائیول پلان میں کہ جو چیزیں مٹنے کو تھی اور جو باقی ہیں جو کچھ بھی بچ گیا ہے تھوڑا ہی صحیح اس کو مضبوط کر یعنی آپ کے پاس کچھ گریسز ہیں خدا کا فضل ابی بیس کلیسیہ میں ہے کرو جس طرح ہم کہتے ہیں نہیں سٹرنٹ ری گین کرنا جتنی بھی طاقت بچی کچھ ہی ہے تم میں اپنے آپ کو مضبوط کرو سب سے پہلے تو جاگو جاگو کا کیا مطلب ہے کہ اپنی اس حالت پر غور کرو کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے یہ مردہ کلیسیہ ہے یہ کلیسیہ ختم ہو جائے گی اس کلیسیہ کو سزا ملے گی اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا سو جاگو خوش کے ناخن لو اور اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کرو یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی بچا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہنے نہیں کہ ہونتے جی کوش بھی نہیں رہا ہونتے سب ختم ہو گیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس سے آپ اٹھ سکتے ہیں جس سے آپ اپنی سٹرنٹھ کو ریگین کر سکتے ہیں جس سے آپ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے سب سے پہلے تو اس بات کا ادراک کریں کہ آپ کو جاگنے کی ضرور ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہے غلطی تب ٹھیک انسان کرتا جب اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ غلط ہے سب سے پہلے تو جاگیں اس بات کا ادراک کریں اور بعد میں جو کوئی بھی سٹرنٹ آپ میں باقی ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں اور تیسری بات کا لکھی ہے پس یاد کر کہ تو نے کس طرح کی تعلیم پائی اور سنی تھی اور آپ یاد کریں یاد کرنے کا مطلب یہ ہے یہ خطو میں بھی بار بار اس بات کا یہ خط لکھا گیا ہے اس وقت تقریبا جو نیا اہد تھا وہ لکھا جا چکا تھا آپ کو پتہ یہ لسٹ کتابوں میں سے ہے تو اس وقت تقریبا سارے کا نیا اہد نامہ جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا اور اس کی کپیز جو ہیں وہ دسٹیبیوٹ ہو چکی تھی کلیسیاؤں کے درمیان میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس لکھا ہوا کلام موجود نہیں تھا جو کچھ انہوں نے رسولوں سے سنا ہے یا لکھا ہوا پایا ہے اس کو یاد کریں اور خطوط میں بھی بار بار دیکھیں گے کہ رسول کہتا ہے کہ ان باتوں کو یاد کر جو باتیں تُنہیں مجھ سے سنی ہیں مجھ سے سیکھی ہیں جو صحیح کلام کی باتیں ہیں ان کو یاد کرو جو کلام کی اریجنل تعلیم ہے جو اریجنل ڈاکٹرائن ہے جو کہ کلام مقدس میں موجود ہے اور اب شاید ان کے پاس لکھی ہوئی بھی موجود تھی انہوں نے رسولوں سے سن بھی رکھی تھی اس کو کیا کرو یاد کرو اور یاد کر کے کیا رہو اس پر قائم رہے یعنی کلام کی تعلیم کی اریجنل باتوں کو نہ صرف یاد کر بلکہ اس پر قائم رہے اور توبہ کر آپ کے اندر جو بھی غلطی ہے جو بھی آپ نے سستی کی ہے لاپرواہی کی ہے غنا کیا ہے غلطی کی ہے خطا کی ہے اس سے کیا کریں توبہ کریں اس سے توبہ کریں یعنی آپ ایک چرچ ڈیڈ چرچ کا حصہ ہے یا آپ خود اس میں انوال دونوں صورتوں میں سب سے پہلے جاگیں اپنی اس حالت کا ادراک کریں اپنی اس حالت کو پہچانیں اور اس کے بعد جو کچھ بھی بچا کچھ آپ کے پاس ہے اس کو دوبارہ سے وہاں سے چیزوں کو ریوائیو کریں ان کو بھی کھو نہ دیں بلکل بھی لمیانی پیجن آکھ نہیں جو کچھ بھی بچا آپ کے پاس وہاں سے ہی اس کو دوبارہ سے شروع کریں اپنی تعلیم کو یاد رکھیں اس پر قائم رہیں اور توبہ کریں یہ پانچ باتیں اس کلیسیہ کو یسوس سی نے بتائی اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آپ پڑھوں گا اور کلام میں جب بھی ذکر کیا گیا ہے چیز کے لئے آتا ہے نقصان پہنچانے کے لئے کبھی بھی کوئی انٹیمیشن دے کر آپ کو بتا کر چور نہیں آتا یعنی اس چور کے آنے میں جو مثال پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بغیر بتائے آئے گا کوئی انٹیمیٹ کر کے نہیں آئے گا دوسرا وہ نقصان پہنچانے کے لئے آئے گا دوسرا وہ نقصان پہنچانے کے لئے آئے گا البتہ سردیس میں ترے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک علودہ نہیں کی پوشاک یہاں پر کریکٹر کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کے کردار کو ریپریزنٹ کرتی اور کلام علودہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کریکٹر کو گناہ سے پاک رکھا ہے گناہ سے پاک رکھا ہے سو وہ کہتا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک علودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں یعنی انہوں نے دنیا میں اپنی پوشاک کو سفید رکھا ہے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھا ہے سو میں ان کو ایک نئی پوشاک دوں گا اور وہ میرے ساتھ سیر کریں گے یعنی ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا یا ایک انٹرسٹنگ بات کی جاتی ہے کہ یسو مسیح نے نام کٹ سکتا ہے کہ نہیں یہ سوال کیا جاتا ہے یہ سالویشن کی بات ہے کہ جس کو سالویشن مل گئی کیا اس کی نجات ختم ہو سکتی ہے یا نہیں تو پرانے عہد میں آپ کو کتاب سے نام کٹنے کا ایک ذکر ملے گا بتا سکتا ہے کوئی حوالہ پرسط کی کتاب اس کا بتیسمہ بہاب اور اس کی بتیسمہ آئے اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو نے لکھی ہے مٹا دے اور خدا میں موسیٰ سے کہا جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اس ی کے نام کو اپنی کتاب میں سے جیمز بھئی تو یہ کتاب حیات نہیں ہے یہ بک آف لائف ہے اس کتاب میں سے نام کار نیک آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں ریجسٹر رکھے جاتے تھے جس طرح نادرہ کا ایک ریجسٹر ہے جس جس کے بعد وہ اپنے ریجسٹر میں اندراج کرتے ہیں اور بعد میں ایک کتاب کا ذکر ہے یعنی یہ زندگی کا ذکر ہے کہ میں زندگی کی کتاب میں اس کو مٹا دوں گا یعنی اس کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا یا مار دوں گا یہ کتاب حیات کا ذکر نہیں کتاب حیات میں ایک دفعہ جب نام آتا ہے تو وہ نہیں کٹا جاتا کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے اور میں کہوں کہ میری ہمیشہ کی زندگی کھو گئی ہے یا میں نے ہمیشہ کی زندگی کھو دی تو جو زندگی پھر میں نے پہلے پائی تھی وہ ہمیشہ کی تھی نہیں کیونکہ اگر ہمیشہ کی ہوتی تو میں اس کو کبھی کھو نہ دیتا یہ جو سردیس کی کلیسیہ ہے یہ مردہ چرچ ہے اور یہ بظاہر زندہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نجات پائی اور انہوں نے اپنی نجات کھو دی یہ چرچ پلے کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو چرچ کا حصہ دکھا نہیں ہے ایمانداروں کا حصہ نہیں ہے جو ایماندار ہیں اور جو غیر ایماندار ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے توبہ کرنے کے لئے جو ایماندار ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جاغو اور توبہ کرو ہم نے انیشلی کوشش کی تھی ہم تینوں کلیسیاں پر بات کر خطوط کو ختم کرلیں لیکن یہ نہیں ہو پایا لیکن خدا نے چاہا تو نیکسٹ کلاس میں ہم خطوط کے سیکشن کو ختم کریں گے اور پھر جو باقی واقعات ہیں مکاشفہ کی کتاب کے ان کو تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ہم جلد اپنے اس کورس کو ختم کر سکیں بہت زیادہ پھر ٹائم نہیں لگا سکتے ہم اس پر لیکن کوشش اتنی ہے کہ اتنا ساتھ ضرور دیکھیں تاکہ اس کو سمجھ ضرور پائیں کوئی چیز رہنا جائے اس کو یہاں سے ہی فیلیدلفیا کی کلیسیا کے پیغام سے نیکس کلاس میں شروع کریں خدا آمدہ آپ سب کو برکدے